عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں آئی ہوب کہ آپ سب خیر و وافیت سے ہوں گے میں ہوں احمد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاراندے سنگ تو فرینڈز آج میں ہوں اپنے نئے دوست کے ساتھ جو پاکستان سے ابھی آئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہماری کمپنی میں تو آج جو انہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا پاکستان سے ادھر کیسے پہنچے اور ان کو یہاں پہ جو فیسلیٹیز ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کا سفر اور پاکستان سے لے کر یہاں تک کہ آنے کا سب جانا ان سے بات کرتے ہیں آج گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بات کر کے ناظرین کو ماشاءاللہ سے انفارمیشن دیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جن کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھیک اللہ پاکہ شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک الحمدللہ پیارے بھی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے محمد وسیم ماشاءاللہ وسیم بہت پیارا نام ہے وسیم بھائی آپ یہاں پہ سعودی عرب میں آئے ہیں پاکستان سے تو آپ وہاں سے کیسے شوق کیا آپ نے سعودی عرب آنے کا تھوڑا آپ اس بارے میں بتائیں گے بھائی شوق کیا مجبوریاں لے کے آتی ہیں شوق کو تو کچھ بھی نہیں کرتا بندہ تو بھائی انشاءاللہ ادھر آئے ہیں انشاءاللہ اپنے کے لئے اپنے پیچھے والوں کے لئے انشاءاللہ اچھے سوچیں گے انشاءاللہ تو وسیم بھائی آپ نے یہاں آنے کا سوچا ایک ذہن میں پلان بنایا ہے کہ یار پاکستان میں روزگاری بھی روزگاری ہے تو اب جنہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہیے چار پیسے اچھے کمانے چاہیے زندگی کو خوشہار رکھنا چاہیے تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے پلان کیا تو کیسے آپ کو اس ذہن میں آیا ہے کہ یار چلیں باہر چلتے ہیں پلان تو کچھ بھی نہیں ہے پیچھے بہت زیادہ انتہا گربت ہے انشاءاللہ چار پیسے کمائیں گے پیچھے مکان بنانے ہیں بہت زیادہ پیچھے حالات بورے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے انشاءاللہ تو وسیم بھائی آپ گھر سے نکلے جس دن آپ کی فلائٹ تھی آپ کی جس دن فلائٹ تھی آپ گھر سے نکلے تو آپ گھر سے نکلنے کا تھوڑا میں بتائیے کہ کیا آپ کی کیفیت داری تھی گھر سے نکلیا ماشاءاللہ بہت اچھے سے فیملی ہمارے ساتھ تھی ائرپورٹ پہ آئے ہیں ائرپورٹ پہ ماشاءاللہ انہوں نے روانہ کیا ہمیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اچھا وسیم بھائی آپ شادی شدہ ہیں یا ویار شادی شدہ ویار شادی شدہ پھر تو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اگر جس کے بچے ہوں تو ماشاءاللہ ائرپورٹ اگر آئیں تو بچے ہوں کو دیکھ کر مطلب ان کو چھوڑتے ہوئے دیکھ کر ہی رونا آجاتا ہے ماشاءاللہ سے آپ کو بچے تو نہیں ہیں لیکن والدین کو آخری وقت میں ملتے ہوئے کیسی کیفیت تاری تھی بس ماشاءاللہ بہتر تھی اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ سب نے ماشاءاللہ پیار سے روانہ کیا ہمیں تو ناظرین وسیم بھئی بتا رہے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں لیکن والدین ہیں والدین نے خوشی سے ان کو رخصت کیا ہے ائرپورٹ پہ تو آگے جلدے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ائرپورٹ کا اور اسے آگے کا سفر آپ کا کیسا رہا وسیم بھئی آپ ائرپورٹ کے اندر جو آنا بورڈنگ کروالی آگے کا آپ کا سفر کیسا رہا وہاں پہ عملہ آپ کو کیسا ملا کیسا بیہیوئر تھا عملے کا اور کونسا ائرپورٹ تھا ائرپورٹ پاکستان کا تھا لہور والا ادھر ماشاءاللہ کافی بہتر رہا ماشاءاللہ انشاءاللہ نا تو آگے انہوں نے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا لیکن بگایا ماشاءاللہ بہتر ہی رہا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے ائرپورٹ کا آپ کا اچھا رہا آگے اب ائرپلین میں آگے تو وہاں پہ آپ کو کیسا فیل ہوا وہاں پہ جو ائر ہوسٹس تھی یا جہاز کا سفر جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ جہاز پلین اڑتا ہے تو پھڑ پھڑا ہٹ کرتا ہے تو نیا بندہ جو تو ڈر جاتا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوا ایک دفعہ تھوڑی سی گبرات ہوئی ہے اندر گئے ہیں تھوڑی جب جائنے اڑان پر ہی ہے اس وقت تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے کیونکہ پہلی دفعہ تھا نا فریش آئے تھے تو اس لئے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے بقائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اللہ خیار کرے گا تو ما شاءاللہ پھر تو آپ جیسے جوانا پلین لینڈنگ کر رہا ہوگا تب بھی تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوا ہوگا ہاں اس وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے تھوڑا نہیں تو بقائے آپ کچھ نہیں ہوتا آگے انشاءاللہ تو اب ما شاءاللہ سے آپ دمام ائرپورٹ پہ اترے تو آگے آپ کا تھوڑا بتائیے گا کہ وہاں پہ جو دمام ائرپورٹ والوں کا تھا عربیوں کا وہ کیسا بیئیوئر تھا آہ وہ بہتری تھا لیکن وہ جو ہے نا کچھ ایسے انظام سے ان کو جو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ عربی میں تو ہم پاکستانی تھے تو ناظرین یہاں پہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نئے نئے آتے ہیں یہاں پہ وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ جو نئے والے ہیں وہ ایک سائٹ سے جائیں اور جو پرانے ہیں ویزے جن کے پرانے ویزے ہو چکے ہیں دوسری بار آ رہے ہیں یہ تیسری بار آ رہے ہیں وہ ایک سائٹ سے جائیں یہ تو ایکسپیرینس تقریباً پرانے لوگوں کا بھی ہے اور نئے لوگوں نے بھی فیل کیا ہوگا تو ناظرین آگے چلتے ہیں باہر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ باہر نکلے تو کمپنی کی گاڑی آپ کو پک کرنے آئی تو وہاں سے آپ کو دیکھ کر باہر کا محول دے کر آپ کو کیسا لگا جب ائرپورٹ سے باہر نکلے ہیں تو ماشاءاللہ ماری گاڑی کمپنی کی آگئی تھی تو وہ تھوڑی سی جب روانہ ہوئے تو بہتر تھا جب تھوڑا سا آگے آئے ہیں دیکھا ہے کہ ویزے جیسے آگے آتے رہے ہیں تو دیکھا ماشاءاللہ جب کوارڈرو میں پہنچے ہیں ماشاءاللہ بہتر رہے ہیں انشاءاللہ تو وسیم بھئی یہاں پہ آپ پہنچ گئے کیمپ کے اوپر تو جب آپ نے آکے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا حیران رہی رہ گئے کہ یہاں آپ جنگل میں کس طرح آگئے ہیں جب آپ کمرے پہ آئے ہیں آپ کو روم ملے ہیں ماشاءاللہ تو پھر آپ کی کیسی کیفیت تارید روم ملے ہیں جب تو دیکھا ماشاءاللہ کہ ادھر کیا تھا ادھر کیا ہے ماشاءاللہ اسی لگے ہوئے ہیں بہت پیارا روم ہے ماشاءاللہ لیکن بقایا جو ہے نا ہمارے روم ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سیطان در اسی دے بقایا سب ماشاءاللہ مزے میں آئے درہا اچھا وسیم بھئی یہاں پہ ایک اور بات ہوتی ہے پردیس میں جب ہم اپنے دیس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اپنے لینگویج کے اور اپنے تقریبا عزیز ہی ہوتے ہیں ہماری ایک فیملی ٹیپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہے فیملی ٹیپ سسٹم ہمارا کہ ہمارا یہ ایک فیملی سسٹم ہے ہم فیملی کے افراد ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں جب رہنے کیلئے ہم جاتے ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اگر ہمارا کوئی جانکاری والا بندہ ہوگا تو ہماری لائف جانا بہت اچھی گذرے گی اگر جانکاری والا بندہ نہیں ہوگا تو ہماری لائف تھوڑی جی ڈیفرنسی ہو جائے گی بات کرنے کا دل نہیں کرے گا تھوڑی جی سٹارٹ میں تو ہوتا ہے تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کیسا فیل ہوا جب آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کمرے میں آگئے ہیں نائٹ گزاری ہے اس کے بعد جب جمعہ پڑھنے گئے ہیں جمعہ پڑھنے گئے ہیں کمفیٹس فیل ہوئے ہیں انشاءاللہ تو بقیہ آسا آسا تھوڑی سی جو ہے نا واقفی نکلائی انشاءاللہ تو وسیم بھائی کے کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ واقفیت نکلائے جانکاری نکلائے تو وہاں پہ زندگی گزارنا بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ جو پیریڈ ہے ہمارا کنٹرکٹ کا یہ بھی اچھا چلتا ہے جہاں پہ جانکاری والا نہ ہو سٹارٹ میں تو دکت ہوتی ہے لیکن بعد میں جو آنا اچھا اچھا سسٹم چل جاتا ہے ناظرین وسیم بھائی نے بہت اچھا انٹرور دیا ہمیں اب چاہتے ہیں اجازت اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ